موسیقی اوے دھوگی گاٹ میں تو نالے میں دوتے ہیں یار کپڑے اچھے نہیں دو کے لایا ہمارے پاک کپڑا آتا ہے ناپاک ہے لوگوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا ناپاک بھی دے دے تھے ہم لوگ گھروں کے اندر گسکے بین بیٹیوں کے بیچ میں کپڑا لے کر آتے تھے ہماری جو اوقات ہے ہمیں اپنے یاد رکھتے ہیں میرا نام ہے محمد فاہیم احمد کام تو ہم یہ کر رہے ہیں سمجھ لیں ساٹھ سال ہو گئے والی صاحب کرتے ہوئے آرہے تھے دادا کو تو ہم نے دیکھا نہیں تھا تو والی صاحب یہی کہتے تھے دادا نے بھی یہی کام کیا جب سے ہم نے ہوش سامالا تو یہ گھاٹ کو ہی دیکھا اور ہمارے ماں باپ نے یہی بتایا کہ یہ بیلٹیج نے بنایا تھا یہ ابھی بھی کچھ دیواریں میں آپ کو پیچھے کی دکھاؤں گا جو بیلٹیج کے زمانے کی نیچے زمین کے اندر ہی گھڑ چکی ہیں وہ ہم اتنا گیرہ کھڑا کھوتے تھے تو اس زمین کے اندر کواں آ جاتا تھا پانی کھچ جاتا تھا آپ کو پتہ دھو بی کے کام میں اتنا پروفٹ لوگوں کو نظر آنے لگا جن کا کام نہیں تھا انہوں نے بھی شروع کر دیا جو اوریجنل دھو بی تھے وہ اب پچھان میں نہیں آتا ہے ہمارا تو پیشہ ہے اور ذات بھی ہے ہماری تو ہم اس کو چھپاتے نہیں اپنی کاس کو ہماری جو اوقات ہے ہمیں اپنی یاد رکھنے ہیں جیسے کہ میں نے حوش سامالہ سمجھ لیں سن 86, 87, 88 کی بات لگا لیں تو ایک روپے میں کپڑا دلتا تھا ابھی جو یہ کپڑے کی ماشاءاللہ پچیس تیس روپے کپڑا چل رہا ہے ہم لوگ پہلے ہاتھوں سے ہی کرتے ہوئے آرہے تھے یہ کام کیوں سارا کام ہاتھ پہ ڈیپینڈ کرتا تھا یہ یہ تو پھر جدید دور آیا مشین آگئی اب مشینوں کے اندر ہوتا ہے یہ کام ہاتھ سے صرف سکانہ رہ گیا یہ گھاٹ ہے یہاں پہ یہ ہوتا تھا دوبی گھاٹ جا رہا ہوں گھاٹ پہ ابھی آپ کیا کہتے ہیں کہ اب میں ادھر جا رہا ہوں ڈرائی کلنگ پہ جا رہا ہوں دوبی کو کپڑے دینے اور یہ جو ڈرائی کلنگ والے ہیں یہ دوبیوں سے ہی دلواتے ہیں کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا ہے اس کا داک کیسے لکھ لے گا یہ رنگ لگ گیا یہ لکھ لے گا بھی یا نہیں بس انہیں پتا ہے دوبی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو دے دیا وہ جانے اس کا کام وہاں پہ آپ زیادہ دیتے ہیں پیسے یہاں پہ ہمیں کم ملتے ہیں حالانکہ محنت ساری دھلائی کی کپڑوں کی ہماری ہوتی ہیں اور یہ کام ایسا ہے کہ یہ اکیلا بندہ نہیں کر سکتا اس میں گمبائن لازمی ہے اب اس طریقہ پریس کا کام ہے تو اس میں ہماری خواتین بہت ساتھ دیتی ہیں ہمارے گھر کے اندر اللہ انہیں خوش رکھے ہمارا تو دوبی کے کام میں شروع سے ڈسیپلین لڑا ہے ہم نے یہ بھی سنا تھا لوگوں نے کیا کہا دوبی گھاٹ میں تو نالے میں دھوتے ہیں گندوں میں دھوتے ہیں ایسا ہے ویسا ہے تو میں نے اپنے جو اونر تھے ہم جن کا کام کرتے تھے مجھے آپ آئیں ہماری طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم کس میں دھوتے ہیں دیکھیں یہ پہلے ایک پانی میں یوز ہوگا صحیح ہے پھر یہ اس میں جائے گا پھر یہ اس میں جائے گا تین دفعہ پانیوں میں سے لکلتے ہوئے پھر اگر سفید ہوا تو اس کو نیل لگے گا سمجھ رہے ہیں پھر چار پانی ہو گئے مطلب ہم لوگوں کو کام پاک کر کے دینا ہے ہاں حلال کر کے کھانا ہے ہم نے اور پاک کر کے دینا ہے ہمارے پاس کپڑا آتا ہے ناپاک ہے لوگوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا ناپاک بھی دے دیتے ہیں لیکن ہمیں اس کو پاک کر کے دینا ہوتا ہے دھو بھی تو آپ کو پتہ ہے دنیا کے ہر کونے میں دھو بھی ایسی کاس ہے کہ اس کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہے دوبائی ہو گیا سعودیہ ہو گیا ہے ایران ایران کدر تو ہر جگہ دھو بھی ملے گا آپ کو اور خاص طور پر پاکستانی دھو بھی پاکستانی دھو بھی جو ہے نا ہر جگہ مانا جاتا ہے اور دھو بھی پہ تو اللہ کا شکر ہے کھلہ اعتماد کرتے ہیں ہاں ہم لوگ گھروں کے اندر گسکے بہن بیٹیوں کے بیچ میں کپڑا لے کر آتے گئے ایک دفعہ گھڑی آگئی کسی کی تو وہ ہمارے گھر تک تو نہیں انہوں نے گھر نہیں دیکھا ہوا ہمارا ہم اگلے ہفتے گئے یہ آپ کی اتنی مہنگی گھڑی کسی کے کاغذات آگئے کیونکہ ہم دھونے سے پہلے چیک کرتے ہیں سونے کی چیز لکل آئے مثال ہے تو دل میں لڈو تو پھوٹتا ہے اور سونے کی چیز لکل آئے لیکن ایک دل میں یہ گھبرات بھی ہوتی ہے گناہ بھی ہے اس کو نہیں پتا لیکن اللہ کو تو پتا ہے ہم لوگوں نے اس کام میں حکلال کر کے کھایا ہے اس کام میں ہمارے ماں باپوں نے یہی کھایا کہ تمہارے کو بزرگوں کی دعا ہے ایک گھر نہیں دے گا تو دوسرا گھر پیسے دے گا دوسرا گھر نہیں دے گا تو تیسرا گھر دے گا تیرے کو بھوک نہیں مرنا پڑے گا مطلب تیرا کوئی نہ کوئی خرچہ پانی لکا لائے گا تیرے کو بھوک نہیں دے 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 گا